ریڈیو آپ کی دنیا واشنگٹن سے میں ہوں رزی احمد رزوی سب سے پہلے عالمی خبروں پر ایک نظر راولپنڈی ٹیلی ویڈین اسٹیشن پہ بے نظیر بھٹو نے ایک پروگرام موڈریٹ کرنا شروع کیا اس کی کمپیرنگ شروع کی اس کا پروگرام کا نام تھا انکاؤنٹر وہ انگریزی کا پروگرام تھا اور اس وقت کے جو برننگ ایشیوز ہوتے تھے بہت ہی اہم مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں نوجوانوں کو بلائے جاتا تھا اور ان کے ساتھ بحث کی جاتی تھی کہ یوت جو ہے نوجوان طبقہ جو ہے ہمارا وہ کسی مسئلے کے بارے میں کیا ادراک رکھتا ہے بینظیر بھٹو جو ہیں اس پروگرام کو کرنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف رواروی میں پروگرام کر دیا بلکہ وہ واقعی بہت زیادہ ہومور کرتی تھی اور اس کے لیے جو ہے خاصے ریسرچ کرتی تھی کسی بھی پروگرام کو پیش کرنے سے پہلے بینظیر بھٹو میں یہ تھا کہ وہ گرچہ ان کا پس مندر کچھ اور تھا خاندانی لیکن عوام سے رشتہ ان کا جو ہے وہ بڑا گہرا تھا عوام کے مسائل اور عوام کے سوچ جو ہے اس کو وہ سمجھتی تھی یہاں واشنگٹن ون سرکل میں میرے ملاقات ہوئی کئی سال پہلے کی بات ہے تو بنفس نفیس ان سے کافی دیر تک گفتگو کا موقع ملا اور میں نے یہ دیکھا کہ مختلف ایشیوز پہ پاکستان کے حوالے سے یا عالمی مسائل کے حوالے سے ان کی جو ان کا جو ادراک اور ان کی معاملہ فہمی تھی وہ واقعی بہت ہی حیران کن تھی اور ہر سوال کے جواب جو ہے انہوں نے بغیر کسی یعنی سمجھئے کے جھجک کے اور ریزرویشن کے کھل کے بات کی انہوں نے تو میں کہوں گا کہ it was انگریزی میں کے ریلی ڈیلائٹفول اور ورث رمیمبرنگ ایکسپیرینس ریڈیو آپ کے دنیا ویو نیو سینٹر واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ صفیہ قازم ہماری ایک بہت بڑی کانفرنس کراچی میوی تھی اور پاکستان ویمن اسوسییشن نے کروائی تھی اور اس میں ہم سب کو بلائے گیا تھا تو میری ایک دوست تھی پاکستان پرادکاسٹنگ کارپوریشن میں خاجہ بیگم پروڈیوسر اس کو کینسر ہو گیا تھا تو ہمارے دل میں مطلب ہر وقت یہ رہتا تھا کہ کس طرح اس کا علاج ایسا ہو جائے کہ یہ بچ جائے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم بے نظیر بٹو سے کہیں کہ اس کے لیے کچھ کریں تاکہ یہ باہر جائے اور علاج کروا سکے تو میں نے خاجہ بیگم سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور میں نے کہا کہ ہم لائن میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پیشے کھڑی ہو جانا جب وہ ہمارے پاس آئی اور سلام علیکم اور بات چیت بھی تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ میری دوست ہے اور اس کو کینسر ہے تو آپ اس کے علاج کے لیے پلیز کچھ کر دیں انہوں نے ایک لفظ نہیں پوچھا کہ کیوں کیسے نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے انہوں نے فوراں کہا کہ ناہیت خان آپ ان کا ذرا نام اور ایڈریس وغیرہ سب لے لیجیے اس کے بعد تھوڑا وقت تو لگا لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے براڈکاسٹنگ کو سارا جو تھا انسٹرکشنز وغیرہ سب نے مل گئی تھی اور پھر وہ گئی لندن علاج کرنے کے لیے اس کے بعد سے میری مطلب عزت تو تھی محبت بھی بڑھ گئی مجھے تین سال پہلے میں نے ان کنٹیبیو رہا تھا انہوں نے آن اکیلنگ کے حوالے سے بھی اور دوسرے جو خواتین کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے بات کی میں نے ایک سوال ان سے یہ بھی کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ لوگ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں زرداری صاحب نے ہر وقت میری عزت کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر کے میں بہت خوش رہی ہوں میرے کو سہارا بھی دیا ہیں وہ اچھے باپ ہیں مشکل دن بھی ہوئے مگر اس نے اپنی حمد کبھی نہیں ہاری ان کی جو لارجر دن لائف ایمج جو ان کی تھی وہ واقعی میں اس کے بارے میں جو ہم سنتے تھے یا پڑھتے تھے وہ ان سے ملاقات جب ہوئی تو واقعی میں اس کا اندازہ ہوا کہ یہ بات درست ہے بہت سے لوگ as a tv journalist مجھے بہت سے ایسے لیڈر سے ملنے کا اتفاق ہوئے جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے بالمشافہ ملاقات کریں تو وہ image جو آپ کے ذہن میں ان کا ہوتا ہے وہ قائم رہے بی بی کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ بلکل ایسا ہوا کہ ان سے ملاقات کر کے اندازہ ہوا کہ she is the person we read about or we hear about یہ جو 2006 2007 کا جو وقت تھا ان کی زندگی کا بہت ہی مشکل وقت تھا اس ادبار سے کہ ان پر وہ criticism ہو رہی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی مثلا یہ کہ سیاست کو اپنا جو انہوں نے اتنا زیادہ انہوں نے اپنا وقت سیاست میں لگا دیا جمہوریت کے لیے اتنی طویل جدجہد کرنے والی ایک politician ایک military dictator سے ڈیل کرنے جا رہی ہے یا یہ کہ عوامی ووٹوں پر بھروسہ رکھنے والی عوامی ووٹوں کی طاقت پر بھروسہ رکھنے والی ایک لیڈر واشنٹن کی طاقت پر اب بھروسہ کری تو اس قسم کی criticism ان پر ہو رہی تھی and it was a very difficult time اور ان سے اسی قسم کے questions بھی ہوئے لیکن جو ان کا ایک poise تھا ان کا جو ایک intellectual poise تھا وہ بہت حیران کر دینے والا تھا so i would request your support in putting this question to the government of pakistan that which court requires a present and on which day because madame bhotou will be back there for that hearing she was too young to die not in the sense کہ age biological age تو ظاہر ہے وہ تو اس کے بارے میں تو انسان کسی بھی age میں مر سکتا ہے لیکن جو ابھی potential ان میں موجود تھا جو promise ان میں موجود تھا یہ چیز مجھے ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ رہے گی کہ ایک ایسا لیڈر ایک ایسی لیڈر جو بھی پاکستان کو اور دنیا کو کافی عرصہ